اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے تمام ویڈیوز کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا کلاس ٹینت کمیسٹر چیپٹر ٹین کا جو آج ٹوپک ہے ہمارے پاس ٹین پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو برونسٹیڈ اینڈ لوری کونسیپٹ لازٹ ٹیم آپ نے لیکچر میں دیکھا تھا آرہینیس کونسیپٹ کو یعنی کہ ایسٹڈ اور بیس کے اوپر انہا اپنا کیا کونسیپٹ دیا تھا جس کے مطابق ہمارے پاس کہ اگر ایسٹڈ وہ چیز ہے جو ایکویس سلوشن کے اندر ہائٹروجن آئین کو کیا کرے ڈونیٹ کرے ٹھیک ہوگا اسی طرح اور جو بیس کیا تھا جو ایکویس سلوشن کے اندر ہمارے پاس ہائٹر ایکسائیڈ یعنی کہ او ایچ آئینز دیتی ہے اسے ہم کہتے تھے بیس اکارڈن ڈو آرہینیس کونسیپٹ اسی طرح فردر آگے چلتے ہوں ہمارے پاس برانسٹیڈ اور لوری یہ دو ڈیفرنٹ سائنٹسٹ تھے انہوں نے اپنا اپنا کونسیپٹ دیا آئے دیکھتے ہیں ان کا کونسیپٹ کیا تھا سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں ان کے بارے میں نائنٹین ٹونٹی تھری کے اندر انہوں نے اپنا کونسیپٹ دیا تھا اور یہ ڈینش کمسٹ برانسٹیڈ تھے ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس انگلیش کمسٹ ہے لوری صاحب ٹھیک ہے ان دونوں نے انڈیپینڈلی اپنی طور پر یہ اپنی جو کونسیپٹ تھا یہ تھیوری سے یہ انہوں نے پیش کی ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کس بیس کی اوپر اپنی تھیوری پیش کی اب جو ان کی تھیوری تھی وہ تھی پروٹون ٹرانسفر یعنی کہ ایسٹ اور بیس کا ابھی ہم جا کے نیچے دیکھیں گے بھی کہ کس طرح پروٹون کے ٹرانسفر ہونے سے وہ کیا چیز ایسٹ بنتی ہے اور بیس بنتی ہے جس طرح کے آرہینیس کنسیپٹ تھا وہاں پہ ہمارے پاس ہائیٹروجن آئین اور ہائیٹرو ایکسائیڈ آئین کے پر بات تھی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہمارے پاس بات ہوگی پروٹون کی ٹرانسفر کی ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں برانسٹیڈ لوئے کے ایسٹ کیو پر کیا کنسیپٹ تھا ان کے مطابق اگر کوئی بھی سبسٹانس جو ہے وہ ایسٹ تب ہوگا جب یعنی کہ وہ سبسٹانس مولیکیول بھی ہو سکتا ہے اور آئین بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جب وہ اپنا پروٹون جو ہے وہ ڈونیٹ کرے کسی دوسرے سبسٹانس کو ٹھیک ہو گیا ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی دیکھا تھا یہ جو ہائٹروجن آئین لکھا ہوا ہے اس کو ہم پروٹون بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر دیکھیں ہائٹروجن کے اندر صرف ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے اور ایک ہی پروٹون ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جب یہ اپنا الیکٹرون کسی کو ڈونیٹ کر دیتا ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف پروٹون رہ جاتا ہے اس لئے ہائٹروجن آئین کو ہم پروٹون کا بھی نام دیتے ہیں اب ان کے مطابق ایسڈ کیا چیز ہے وہ سبسٹانس جو کہ اپنا ہائٹروجن آئین جو پروٹون ہے یہ اندر کسی سبسٹانس کو ڈونیٹ کرے کسی دوسرے سبسٹانس کو دے دے ان کے مطابق وہ چیز کیا کہلائے گی ایسڈ دوسری بات بیس کی کرتے ہیں برونسٹڈ لیوری بیس کی اوپر اب بیس کی اوپر یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ایسا سبسٹانس جو کیا ہائٹروجن آئین یا جو ہمارے پر پروٹون ہے اس کو ایکسیپٹ کرے کسی دوسرے سبسٹانس سے ٹھیک ہوگیا ایکسڈ کی اوپر کیا بات تھی کہ وہ ہائٹروجن آئین جو پروٹون ہے وہ آگے کسی کو ڈونیٹ کرے کسی کو دے اور بیس کے اندر کے آئین یا جو ہمارے پر پروٹون ہے وہ ایکسیپٹ کرے ٹھیک ہوگیا وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے برونسٹر لیوری بیس ٹھیک ہو گیا ان کے مطابق بیس یہ تھی تھوڑا اس کی ایکسپلینیشن کر لیتے چھوٹی سی ایکزیمپل کے ساتھ جیسے کہ ایک ویشن نیچے آئے گی یہ آپ کو جو شو ہو رہی ہے کہ ہمارے پر جو ہے ہیڈرو کلوری کے ساتھ یہ ایکٹھ ہیزہ ایسٹڈ کر رہے ہیں اور جو این ایسٹری ہمارے پر سمونی یہ ایکٹھ ہیزہ بیس کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہیڈرو کلوری کے ساتھ نے اب ان کے مطابق برونسس کلوری ایسٹڈ کے مطابق کیا آنا چاہیے اس کو یہ اپنا ہائٹروجن جو آئین ایچ ہے یہ ڈونیٹ کرنا چاہیے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اگر ہم پرڈکٹ والی سائٹ پہ جائیں تو دیکھیں ہائٹروجن کلورائٹ جو تھا ہمارے پاس وہ سی آل سف رہ گیا کلورین آئین رہ گیا تو مطلب جو ہائٹروجن ہے وہ ہمارا کیا چکر ڈونیٹ ہو چکر وہ ایکسپٹ کس نے کیا ہے این ایچ سری نے ایکسپٹ کیا اور یہ ان ایچ فور آئین بن گیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ان کے مطابق کس طرح ایک ہائٹروجن ہی compr neat سبسٹانس کے اندر جو ہائٹروجن ہے جو مرvänd پر پروٹون ہے وہ دونیٹ کرے گا اب اس نے دونیٹ کیا اس نے دونیٹ کیا ہے تو یہ ان کے مطابق کیا ہے ایسڈ ہے اور جو ایچ سری نے کیا کیا ایکسپٹ کیا ہے تو این ایچ سری مطابق کیا تھی بیس سی ٹھیک ہوں کہ ابھی ہم تھوڑی اپنی بات کو آگے اور اسپلین کرتے ہیں ہم اس کے تھوڑی سا اسپلین کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور ایک چھوٹی سی اگزیمپل سے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ہم لے رہے ہیں ہائیڈوکلوری کے ایسڈ کو اس کو ہم وارٹر کے اندر ڈیزول کرتے ہیں اب ہمارے پاس جو ایسڈ کرے گا اور ایسڈ کرے گا ہمارے پاس ایسڈ کرے گا جیسے کہ آپ کو یہ ایکویشن کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جو ایسڈ کر رہا ہے کیونکہ یہ اپنا جو پروٹون ہے یہ ٹونیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح جو ایسڈ ہویا ہے یہ ہمارے پاس بیس ہے اور یہ ایکٹ ہیسڈ یعنی کہ پروٹون کو ایکسیپٹ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس پرڈکٹ والی سائٹ کی اوپر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کانجوگیٹ ایسڈ اور کانجوگیٹ بیس سب سے پہلے ہم conjugate کا جو mini ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں یہ conjugate acid کیسے بنا اور یہ conjugate base کیسے بنا اب جو word conjugate ہے اس کا mean ہمارے پاس آتا ہے joint together has a pair یعنی کہ ایک جوڑے کی شکل میں اکٹھے ہونا ایک جوڑے کی شکل میں اکٹھے ہونا has a pair اب ہم بات کرتے ہیں اس کی اوپر یہ کیونکہ آپ کو reaction نظر آ رہا ہے یہ reversible reaction ہے اب reversible reaction کے اندر دو state آتی ہے ہمارے پاس ایک آتی ہے forward bias ہم پہلے سے forward bias دیکھتے ہیں forward bias میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ جو H نظر آ رہا ہے آپ کو hydrochloric acid کا یہ جو proton اپنا donate کرے گا اس لئے یہ ایکٹھائزہ acid ہے اسی طرح ہمارے پاس جو H2 ہے یہ proton کو accept کرے گا اس لئے یہ کیا ہے base ہے اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا reverse bias کی طرف یعنی کہ reverse reaction کی طرف اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ kalorine جو ہے یہ سے لکھا ہوا ہم نے conjugate base لکھا ہوا ہے کیوں اب کیونکہ reverse reaction ہے اس نے کیا کرنا ہے اپنا یعنی کہ proton accept کرے گا reversible reaction سے accept کرے گا کس سے اس سے H3O سے proton کو accept کرے گا کیونکہ reversible reaction اب ultra procedure ہوگا ٹھیک ہوگا اب ultra procedure ہوگا اب اس سے ہمارے پاس hydrochloric acid بننی ہے واپس دوبارہ اب یہ kalorine donate نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا accept کرنا ہے accept کسے کرے گی اس سے H3O سے تو زہری بات اب بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی چیز substance accept کرتا ہے تو وہ base ہوتی ہے اب یہاں پہ kalorine کیا کر رہی ہے proton کو accept کرے گا اس لئے ہم نے اسے کیا لکھ جائے conjugate base اسی طرح جو ہمارے پاس H3O ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ ہمارے پاس proton کو کیا کر رہا ہے donate کر رہا ہے جیسے کس نے یہ donate کر دینا ہے donate کرے گا HCL کو یعنی کہ کلورین آئین کو donate کرے گا اس لئے یہ ہی تیزہ conjugate base کرے گا ٹھیک ہو گیا تو اب یہ آپ کو بات تھوڑی سا انٹرسینڈ ہو گیا ہوگی یہ کلورین جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم کیا کہتے ہیں conjugate base کہتے ہیں کس کا of acid HCL کا اور اسی طرح H3O جو ہمارے پاس آئین ہے یہ called conjugate acid of base H2O اس بات ہم تھوڑا سا اور explain کر لیتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے اب جو ہمارے پاس کلورین ہے یہ چیز جو آپ کو کلورین آئین نظر آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ conjugate base ہے لیکن base کس کی ہے اس acid کی ہے یعنی کہ جو جس پر reactants والی سائٹ پہ farvet reaction کے دوران ہمارے پاس acid تھی وہ product والی سائٹ پہ جا کے ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے base بن جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح جو ہمارے پاس یہاں پہ acid conjugate acid نظر آ رہا آپ کو یہ کرسر جہاں پہ سرکل ہو رہا یہ جو ہمارے پاس product والی سائٹ پہ conjugate acid بننا ہے یہ reactants یا forward والی سائٹ پہ کیا آتا ہے base ہی ٹھیک ہو گیا آگے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یعنی کہ ان ساری اپنی باتوں کا ایک خلاصہ نکالتے ہیں کیا ہمارے پاس ایک بات آتی ہے اب پہلی بات ہمارے پاس کیا آئی ہے کہ conjugate جو acid ہے conjugate جو acid یہ کیا ہے ایسا سبسٹانس ہے جو ایک base کے proton accept کرنے سے بنتی ہے یعنی کہ ایک base کے proton accept کرنے سے بنتی ہے یہ conjugate acid ٹھیک ہو گیا اور جو conjugate base ہے ہمارے پاس یہ ایسا substance ہے جو ایک acid کے proton کے donate کرنے سے بنتی ہے جو conjugate base ہے یہ ایک acid کے proton donate کرنے سے بنتی ہے یعنی کہ جیسے کہ آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے یہ جو base ہے آپ کی conjugate base اب یہ کیا سے بنی ہے product والی فارول ڈائسائیڈ پہ جو acid ہے اس کے proton donate کرنے کی وجہ سے بنی ہے اور یہاں پہ جو آپ کا نظر conjugate acid نظر آ رہی ہے یہ proton کے accept کرنے سے بنی ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہم اس پوری بات کو summarize کریں تو ہمارے پاس یہ result آتا ہے کہ جو base pair ہے ہمارے پاس acid یا base جو ہمارے پاس pair ہیں ان دونوں میں صرف اور صرف ایک single proton کا فرق آتا ہے کیسے ایک proton کو accept کر رہا ہے اور دوسرا اسی time proton کو accept کر رہا ہے ایک donate کر رہا ہے اور ایک accept کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں کے درمیان کیا تھا فرق تھا ایک تھوڑی چھوٹی سے اور بعد رہا ہے کہ اس کو explain کرتے آگے جا کے یہ چھوٹی سے آپ کو example نظر آ رہی ہوں کہ stick acid کی یعنی act acid کر رہا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس conjugate base بنی اور یہ conjugate acid بنی ہے ٹھیک ہو گیا جیسے کہ ہم ابھی پیچھے بات کر کے آئے ہیں یہ conjugate base کہاں سے بنی ہمارے پاس یہ conjugate base ہمارے پاس بنی ہے acid کو donate کرنے سے ٹھیک ہو گیا اور یہ base کیسے بنی اس کے proton accept کرنے سے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے بات کی acid اور base جو ہیں یہ ہمیشہ جو کام کرتے ہیں اپنا work کرتے ہیں together کرتے ہیں اکٹھے کرتے ہیں transfer کس کی proton کے proton کے transfer کرنے پر کیا کرتے ہیں اکٹھے کام کرتے ہیں acid base اس بات کو تھوڑا سام بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس میں چھوٹی سیک example دیکھ کہ آپ اس بات کو سمجھاؤ ہوں کہ جیسے کہ میں چاہتا پیسے donate کر رہا ہوگا اسی طرح جو ہمارے پاس یہ substance ہے اسی جب کوئی acid یعنی کہ اپنا proton donate کر رہا اس time ہمارے پاس ایک دوسرا substance ہوگا جو اس proton کو accept کر رہا ہوگا یعنی کہ اگر acid proton دے رہا ہے اس time ہمارے پاس دوسرا substance ہوگا جو اس time کیا کر رہا proton کو accept کر رہا ہوگا جیسے کہ میں پیسے donate کر رہا چاہتا ہوں تو زہری بات آگے کوئی نہ کوئی اس پیسے کو accept کر رہا ہونا چاہیے ٹھیک ہوگیا تو یعنی یہ دونوں کام اٹا time ہوتے ہیں اگر میں کوئی چیز دے رہا ہوں دونوں طرح کرتے ہو ایسی چیز کو ہم کیا کہتے ایٹ مو ایم فو ٹیری کہتے ہوں سے ٹھیک ہوگیا یعنی کہ ایسا substance جو دونوں طرح کر سکتی ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں ایم فو ٹیری کہتے ہیں جیسے کہ اب اگر میں فرس کر رہا رہا تو زہری بات ہے آگے کوئی نہ کوئی ہو چاہی جو accept ہو تو مجھ اگلے کی nature دیکھنی چاہی کہ accept کرنے والا کہ donate کرنے والا تو زہری بات ہے میں donate کرنے والا ہوں تو میں donate ٹیری ٹھیک ہو گیا اب یہ تھا ہمارے پاس برانسٹیڈ لوری کنسپٹ تھا جنہوں نے اپنے ایسٹڈ اور بیس کے اوپر کنسپٹ دیا لیکن ان کا بھی کچھ ایک دیفالٹ کہہ لیں کہ ان کی بات کے مطابق کچھ یعنی کیسے ہمارے پاس substance بھی تھے جو پرو ٹون دونیٹ کرنے کی سلائید نہیں رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ایسٹ تھے جیسے ایسٹ ایسٹ اپنا کوئی بھی الیکٹرون ہے وہ ڈونیٹ نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود یہ ایسٹ ہے اسی طرح ہمارے پاس ایکسپٹ نہیں کرتا اس کے باوجود یہ بیس ہے تو یہ تھوڑے ان کے جو ابزرویشن تھی ایسٹ اور بیس کے تھے تھوڑی ان کی لیمیٹیشن آئی تھی برانسٹ اور لیوری کنسپٹ کے اوپر ٹھیک ہو گیا اس کو کلیریفائی نہیں کر سکے کہ یہ تو آپ ڈونیٹ نہیں کر رہا اس کے باوجود یہ ایسٹ ہے اور یہ ایکسپٹ نہیں کر رہا اس کے باوجود یہ کیا ہے بیس ہے یہ ہمارے پاس کچھ کانجوگیٹ ایسٹ بیس کے آپ کے پاس کومن بیس بنے ہوئے تو انہیں آپ دیکھ لیجئے گا یہ سارے بلکل ویسے ہی ہیں جیسے ہمیں ایکسپرین کر کے ہیں یہ ساری کیٹیگری ہماری ایسٹ کی اور یہ ساری کی ہمارے برونسٹرڈ اور لیوری کنسیپٹ کا آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کیونکہ اس کے اندر کچھ بڑی بریک بریک باتیں آئی تھی اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی یا کوئی کوششن آپ کا تو آپ کومنٹ کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو اور لیکچر آپ تک پہلے پہنچ سکے بہت شکریہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس لیکچر میں تک تک کے لیے اللہ حافظ